ہم جو ٹوپک ڈسکس میں جا رہے ہیں وہ ہے ایبارسن ایبارسن آپ لوگ سنے ہوں گے کہ ایبارسن ہوتا ہے کتنے طرح کا ایبارسن ہوتا ہے بہت سارا مطلب کی ایبارسن لیگل ہوتا ہے بہت سارا ان لیگل ہوتا ہے بہت ایسا کنڈیسن آتا ہے جس میں ہم لوگ اس کے پہلے پڑھے تو پریگننسی تو پریگننسی کنسیو کرنے کے بہت سارا ایسا پروسس آتا ہے ایسا سمیں آتا ہے جس میں اپنے آپ بھی مسکیریج ہو جاتا ہے اس کو بھی ہم ایبارسن کی سریڈی میں ہی رکھتے ہیں تو آج ہم لوگ جو جکر کریں گے آج ہم لوگ جو پڑھائی کریں گے وہ ہوگا ایبارسن کیا ہوتا ہے ایبارسن کیسے ہوتا ہے کتنا طرح کا ایبارسن ہوتا ہے ایبارسن کرنے ہونے کا کارن کیا کیا ہو سکتا ہے کس کس کنڈیسن میں ایبارسن کرانا چاہیے کس کنڈیسن میں ایبارسن نہیں کرنا ہے ان لیگل ہے کیا بین ہے کیا لیمٹیشن ہے اس سب سے ہوتا ہے ہم لوگ اچھا چیک کرنے جا رہے گے سب سے پہلے ایبارسن کا ڈیپنیشن ہم لوگ اگر مانتے ہیں تو سب سے پہلے ایبارسن کا ڈیپنیشن ہوگا ایبارسن is the termination of the pregnancy by the removal of expulsion of the fetus or embryo from the uterus resulting in its death مطلب کی کسی کارن ورس یدی جو embryo develop بچہ جو uterus میں develop کرتا ہے اسے کیا بولتے ہیں embryo کسی بھی کارن سے بچہ fertilize ہوا ہے اور uterus میں embryo develop کر رہا ہے اور کسی کارن سے یدی وہ embryo dead ہو جاتا ہے مر جاتا ہے uterus کے بھیتر یا پھر کوئی اس کا abnormality آتا ہے اس کے بناوت میں structure میں کوئی ابنورٹی آتا ہے اس condition میں اس کو نکاننے کا جو بھی دی ہوتا ہے uterus جو 500 گرام سے نیچے جو embryo جو develop کیا ہے جو pregnancy میں جو develop کیا ہے وہ 500 گرام سے نیچے ہے اور کسی کارن سے اس کو نکاننا ہے یا پھر 20 سبتہ کے بھیتر جو کسی بھی کارن سے بچہ کو ماں کی گرم میں سے نکاننے کی پرکریہ جو کہلاتی ہے وہ ہے اب سیمپل سا سبڈ میں کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی پرکریہ وہ ایسی بھی دی جس میں بچہ کو 20 سبتہ کے بھیتر مرے عوستہ میں یا کسی بیماری کے کارن اس کو ماں کی گرم میں سے نکال دیا جاتا ہے یا اپنے آپ نکل جاتا ہے کسی کارن سے اپنے آپ باہر نکل جاتا ہے یا کسی مشین سے کسی instrument سے اس کو فورسلی ہم لوگ باہر نکال لیتے ہیں وہاں پرکریہ ایوارشن کہلاتی ہے ایوارشن ایک جیٹل پرکریہ ہے ایک سیریس پرکریہ ہے یا دی اس کو اچھت میڈیکل دیکھ ریک میں اچھت ڈاکٹری سلاح میں اگر سپورٹ مین مطلب کی کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے دیکھ ریک میں یہ ایوارشن نہیں کیا جائے جو ایوارشن کرنا رہتا ہے کسی instrument سے ڈین سی بولتے ہیں ایم ٹی پی بولتے ہیں اس کو میڈیکل ٹرانسمنس پرگنسی تو اس کنڈیسن میں روگی کا جان جا سکتا ہے ہمارے بھارت ورس میں ہمارے بیہار میں پرتی ورس بہت سارے جانیں اور ایوارشن کی کارن جاتی ہے بینا جانکاری کے عواؤں میں یا پھر انٹرینڈ مال پریکٹس کرنے والے مطلب کی ویسا پریکٹسنر جو کوالیفائیڈ ڈاکٹر یا نہیں ہے مال پریکٹسنر بولتے ہیں اس کو اس کے دوارہ کسی عورت کا جباردستی فورسلی جو ہے کسی کارن سے بچہ کو انگل طریقہ سے نکالنے کے پرکریہ میں یوٹرس پھٹنے کے دوارہ یوٹرس کا پرپوریشن ہونے سے پروبین ٹیوب میں پرپوریشن ہونے سے انٹیسٹائن تکلے ڈین سی کیریٹ کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے سب اس سے پورا بلڈ کا لوس ہوتا ہے بلیڈنگ کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے ایک اچھا باتاورن ایک سیسٹیمیٹک بیوستہ نہیں ہونے کاران کہیں بھی ایوارشن کرنے کے چلتے بہت ساری جانیں جاتی ہے بیہار اور بھارت میں جو ایک جو ہمارے بیہار میں بینڈ ہے لیکن لوگ انلیگل اور انسیف ایوارشن کرتا ہے وہاں پہ یہ سب ہوتا ہے تو یہ چیز سمجھ لیں گے تو ہمارے سماج کے لوگ ہمارے جو دیش کے لوگ ہمارے راجی کے لوگ ہمارے گاؤں کے لوگ یا جان جائیں گے کہ ایوارشن بھی اگر کسی کاران سے کرانا پڑھ رہا ہے تو ہم کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے اچھے جگہ پہ جاری سے آئیں جہاں پہ ساری سویراؤں کی بیوستہ ہے وہاں پہ ہم ایوارشن کرائیں گے تو جا کے ہم مریض اور بچہ مریض کا جان بچا سکتے ہیں نہیں تو گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے جانکاری کے ابھاؤں میں کسی کسی دلال کے چکر میں پڑھ کے کسی کسی گلت لوگوں کے چکر میں پڑھ کے کوئی ایوارشن کراتا ہے اس پیریڈ میں اگر کوئی سیریس چیز ہو جاتا ہے تو اس عورت کی جان چلی جاتی ہے اور اس کو پیسہ لیک دے کے راپا تفا کر کے اس میٹر کو دبا دیا جاتا ہے اور وہ میٹر باہر بھی نہیں آتا ہے تو میرا بیڈیو بنانے کا بھی مقصد جو ہے وہاں ایوارشن کے بارے بتانا تساک میں لوگوں کو جاگرک کرنا بھی ہے کہ آپ جب ایوارشن کسی بھی کارن سے کرانے کا نووت آتا ہے تو آپ کو اچھے کوالیفائیڈ اور مطلب کی اچھے جگہ پہ کرانا ہے اس کو انوانٹیڈ آن ایڈوکیٹڈ آن ایکسپریینسڈ اور انکوالیفائیڈ ڈاکٹر سے انسیخ جگہ پہ نہیں کرانا ہے اس سے مریض کی جان جا سکتی ہے اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ کون سے کارن ہے جہاں پہ ایوارشن کیا سکتا پڑتی ہے اس کو ہم لوگ سمجھیں گے کہ ایوارشن کیوں کرانا پڑ سکتا ہے کیا کیا کارن ہو سکتا ہے پہلا کارن میں ہم لوگ ڈیل کریں گے فیٹل فیکٹر میں فیٹل فیکٹر میں کیا ہوئے کہ یادی ایمبریو جو بچہ جو ماں کے پیٹ میں ڈولپ کر رہا ہے جائیگوڈ کے بعد اس کو ایمبریو بولتے ہیں بھون بولتے ہیں تو ایمبریو میں یادی کوئی کرومو جومور ایم ایب نورمیٹی ہے مطلب کی گن ستر میں کہیں اس کا کوئی دوس ہے جیسے مانتے ہیں تین پیر ہو گیا دو پیر ہو گیا چار پیر کے جگہ پہ دو پیر ہے دو پیر کے جگہ پہ گروہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو پہلے بتایا جا چکا ہے اگر ہم کو ultrasonography میں وہاں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم بچہ کا ایبورسن کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں بچہ ہوگی ہم ایک نیامیت سمیہ پر ایک سمیہ اوزی کی بھیتر ہے اگر ہم ایک کوالیفائی ڈاکٹر سے اس کو کرا لیں گے تو بچہ جو آئے گا وہ تو بڑھی آنا بکلانگ اور جو آ کے پھر ایک دو سار بات اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے اس سے بڑھیا ہے کہ اس کو سمیہ راتے پہلے ہی نکال دیا جائے تو اس کنڈیشن میں میڈیکل گرانٹ ملتا ہے کہ آپ ایبورسن کرا سکتے ہو یعنی کروموجوم سے ریلیٹیڈ بیزیز میں کوئی ایبنورمیٹی ہے کوئی مطلب گڑھ بڑی ہے جیمیٹک ڈیفیکٹ ہے اور وہاں پہ دکھائی دیتا ہے تو two third of all yearly pregnancy تو ہم لوگ yearly year pregnancy مطلب کی بچہ کو 20, 25, 24 سبتہ کے بھیتر اگر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم بچہ کو عورت کرا کر کرنے کا ہم کو کانونی روپ سے ادھیکار ہوتا ہے دوسرا کیا ہے کہ maternal fitters یا ہو گیا فٹر کے ڈیفیکٹ میٹرنل فٹر میں کیا ہو گیا کہ مانتے ہیں ماں کو کوئی لگ جائے گا تو اس کنڈیشن میں بچہ کو بھی دکت ہو سکتا ہے اور ماں کو بھی دکت ہو سکتا ہے یا پھر بچہ کبھی نہ کبھی عورت ہو ہی جائے گا اس کنڈیشن میں ہم لوگ عورتشن کرنے کا رائٹ ہم لوگ پرابت کرتے ہیں یا عورتشن ہو جاتا ہے acute infection can cause the عورتشن viral infection کچھ viral infection ہے جو عورتشن کو cause کرتے ہیں جیسے روبیلا روبیلا ایک بیماری ہے viral disease ہے ہرپی simplex viral disease ہے krypto megalovirus جو ہے ایک viral disease ہے جس میں ہم لوگ abortion cause کر سکتا ہے جو abortion کرا سکتا ہے یا عورت pregnant ہے تو embryo کا abortion اپنے آپ یا کسی بھی کارن سے ہم لوگ آگے جانیں گے کس کارن سے abortion ہو سکتا ہے اس کو ہم لوگ سمجھیں گے اب ہم لوگ سمجھے میٹرنل سسٹیمیٹک ڈیزیسٹرین دوسرا میں کیا میٹرنل سسٹیمیٹرنل کا مطلب ہو جاتا ہے کہ ماں جو گربہ عوستہ میں جو مار رہتی گرب دھارن جو کرتی ہے اس پیر کو میٹرنل پیر بولتے ہیں تو میٹرنل جو گرب دھارن کی ہوئی ہے اس عورت کو ڈیوٹیز میلائٹس ہے ڈیوٹیز میلائٹس ہے اس کنڈیشن میں بچہ نقصان ہونے کا دھر جو ہوتا ہے مال فوریشن س آف دا فیٹس کارتا ہے تو اس کنڈیشن میں بچہ سوحت ایوارشن ہونے کا ہوتیز والے پیسن کو اور بائیرل انفیکشن جو باتا ہے اس کنڈیشن میں بچہ نقصان ہونے کا در آتا ہے اگر کسی عورت کو انڈو کرائن پروبلم س انڈو کرائن س س س اگر کسی کو جیسے تھائرائی اگر اگر پھر پروگری شٹرون ڈیفیشن س چلتے بھی ایوارشن ہو سکتا ہے تو ہم دیکھیں کہ کوئی عورت جو ہے عورت کا جیسے یوٹریس کا جو بناوٹ ہے اس بناوٹ میں ابنورمیٹی ہے مطلب کہ اس کے بناوٹ جو ہونا چاہیے فلوپی انٹی بزر سے آیا یوٹریس کا جو سیپ سائز ہو کسی ایوٹریس بناوٹ میں جیسے مانتے تو فلوپی انٹی بزر دنیا پھول ہو گیا یا پھر کوئی کوئی مطلب کوئی ایسا بہت سارا ڈیفیٹ ہوتا ہے جو بناوٹ میں یوٹریس کا جو بناوٹ ہے اس کے بچہ کو بچہ اس میں گروت نہیں کر رہا ہے بچہ یوٹرس کا ہوتا ہے کہ اس کو قرب ہے تو بہت سارا کنڈیشن پتہ لگتا ہے جس میں بچہ کو ایوٹرس ہونے کا یا ایوٹرس کھرانا پڑتے ایوٹرس ہونے کا چانس بن جاتا ہے اب سر بیماری کو تو اس کے چلتے جو ہمارا ہو سکتا ہے یا پھر ایمیون لوجیکل ہوتا ہے جیس کچھ ایمیون ہوتا ہے جو ایوٹرس ہوتا ہے جس کے چلتے ایوٹرس ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے اب ہم لوگ اس کو بڑھیا سے بازیں گے کس کس کارن سے ایوٹرس سکتا ہے یا ہم لوگ جنرل سمجھ رہتے اب دیکھیں ایک چیز جہاں اور اس کے ساتھ ریس فیکٹر بھی پڑھا ہے ریس فیکٹر میں پڑھا ہے پوزیٹی بلڈ گروپ نیگیٹی بلڈ گروپ اب دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ اگر ریس فیکٹر نیگیٹی پرگنیسی ہے ماتا جو ہے اس کا بلڈ گروپ ریس نیگیٹی ہے ٹھیک ہے نا اب بچہ کا جیسے آرہ پوزیٹی ہو گیا جو بچہ پیٹ میں آرہ پوزیٹی ہو گیا ہے تو ماتا کا بچہ کو پہچان نہیں پائے گا بچہ کا پوزیٹی بولا کو بچہ کو نقصان پہنچانے کے لئے انٹی بولی بنانا شٹار کر دے گا مات سمجھ رہے نا مطلب شریر کے بیتر کیا سب چیز ہے وہ اپنا پہنچان کے رکشہ کرتا ہے انٹی انٹی وڈی پڑے ہو نا تو رس شٹر نگیٹی پوزیٹی ہونے سے میرے فیکلٹی کا نہیں آئے دوسرا کوئی گیا ہے تو ساترو سمجھ کے اس کو نقصان پہنچان پہنچانے کا پریاست کرے گا تو ماتا کا بیٹا کا بی ہے اس کنڈیشن میں بھی سب کریٹی ہو سکتا ہے یعنی بلڈ گروپ مطلب کہ ای بی ہے بی ہے اور بی ہے تینوں ایک کٹیگریک آگیا اور او الگ کٹیگریک آگیا تو ای بی ہے چاہے بی ہے تو ایک میں چلا جائے گا لیکن دی او آگیا دونوں کا او آگیا او آگیا اے بی آگیا چاہے بی آگیا دونوں الگ ہو گیا ماں کا اے ہے بچہ کا اے ہے ٹھیک ہے ماں کا اے ہے بچہ بی ہے تو ٹھیک ہے تو یہ سب چیز کو کرتا ہے وارسن دوسرا ہوتا ہے سرجیکل ٹروم ایسے مانتے ہیں کوئی سرجری ہوا اور سرجری کے دوران یوٹرس یا فلوپین ٹیو کے کسی بھاگ کو ٹروم ہو گیا وہاں پہ چھوٹ لگ گیا یا کوئی ابنونٹی ہو گیا تو اس کنڈیسن میں وہاں سیل ٹیسو ڈیمیج ہوا وہاں سب ویک ہو جائے گا تو اس کنڈیسن میں جو ہوتا ہے ایورسن کا چانس بنے گا سرجی کر ٹروم اس کو بولتے ہیں یا پھر سہری مرد نہیں بولتے ہیں سہری مرد دودھ نہیں پیلا گی خالی سگری دارو پی چھیلم گھیجے گی تو جو ایسا ہے جو پرگنیسی کے پیرڈ میں کرے گی زیادہ ایورسن کرے گی تو پھر گھر میں اس کا سبین بھی سموکنگ کر رہا ہے تو اس کے دھوہ سے بھی اس کو سکتا ہے تو جتنا سموکنگ بچہ ہے مطلب کہ کرنے والا نہیں ہانی کرتا ہے اس لئے آز پاس جو سموکنگ کرے اس کو اٹھا کے پھیک دینا ہے سموکنگ کرنے نہیں دینا ہمارے یہاں تو نہیں ہمارے بھارت میں نہیں ہوتا لیکن بیدیس میں عورت سب کیا کرتی alcohol کا سب زیادہ کرتے پھیکننسی پریئیٹ میں بھی بچہ کو ایورشن ہونے کا چانس بن سکتا ہے پھر آپ آئے پری میمیچور ریپچر آب دا ایورشن ہو سکتا ہے اب ایک اور چیز کیا ہے ہمارا عمر ہے ہمارے یہاں مطلب کی میڈیکل مانتے کہ ایورشن کے بعد عورت کا سادھی ہوتا ہے اور فٹلائز کرتی ہے تو بچہ کے لیے اور ماں کے لیے دھونو کے لیے فائدے مند دے عورت چود پندرہ سال کی آج میں اور کم آج میں دونوں میں آج کا چانس بن سکتا ہے اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ایک سیدنٹ ویٹ ٹرام جیسے مانتے ہیں کہ کوئی عورت جا رہی ہے تری نینت عورت کہیں اس کا ایکسی ڈینت ہو گیا گئی کسی چیز چوٹ لگیا بائک سے گئی سیڈی سے گئی کوئی سامان جیادہ ہیوی ویٹ اٹھا لی جس سے اس کے چلتے بچہ نقصان ہونے کا ڈر رہ سکتا ہے دیپر آنکھ پھڑ کے سننا ہے اس بات types of abortion اب ہم نے سمجھ لیا کہ abortion کیا ہوتا ہے abortion کین کارنوں سے ہوتا ہے لیکن آپ پھڑیں گے ہم لگ abortion کے کتنے پرکار ہوتے ہیں اس کے بھی پرکار بہت سارے ہیں ایک ہو گیا spontaneous مطلب کی سوطہ مطلب کی سوطہ مطلب شریر میں شریر کے گربڑی سے بینہ کوئی بہاری فورس کی چلتے یا پھر شریر میں کسی بیماری چلتے سوطہ بچہ نقصان ہو جائے اس کو بولتے ہے spontaneous abortion اور دوسرے میں یہ کہتے induce abortion induce مطلب جو جبردستی نکال کیا گیا جو جبردستی بچہ کو نقصان کیا گیا اب اس میں آپ سمجھ لیں جو ہم کوئی کسی بیکتی کے دور آپ پرگنینٹ عورت کو abortion کرانے کے لئے فورس اور جو آپ کسی بیماری کی چلتی اپنے آپ جو مطلب کی بچہ نقصان ہو گیا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں spontaneous abortion اب induce abortion بھی دو طرح legal or unlegal legal اس لئے بولے کانونی روپ سے مان ہے کانونی روپ سے مان نہیں ہے legal کون جیسے کوئی بچہ ہے جس کو جیسے مانتے ہیں چھو گو پیر ہے پانچ گو موڑی ہے اٹرا سن میں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کنڈیسن میں لوگ کیا کریں گے لیکن legal ہے اب جس میں آج لوگ کیا کرتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بجاؤ لیکن بیٹی پڑھاؤ نہیں بیٹی بیٹی اٹرا سن چلتے لوگ کیا کریں بیٹا ہوئی تا ہمارے تار دی ہمارے کھول کے بڑھا دی اتھا پڑی آئی بیٹی کو بیٹی کو بیٹی ہے تو اس کو ایسی لوگ کے لیے تو اس لیے جو ہے کہ جو سرکار کے نیم بنا دیا گیا جو کانونی روح سے بھونٹ کا پہچاند کرے گا آلٹر ساونڈ بھالا پہ بھئی کیس ہوگا ڈھو کرا گا دونوں ڈھو آئی گا لیکن آواز دھندہ سرکار اس پہ پریاز کر رہا ہے اگر کوئی سماج میں اس کو بول بھائی یا کانون اپراد بھی ہے اور آپ کا خون اوک س چیز ہے مطلب کی بیٹا بیٹی جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دونوں کا جائی گوٹ فورمیشن ایک طرح سے ہوتا ہے آپ نے سماج نے باٹ دیا کہ بیٹی ہے لیکن بھگوان نے نہیں باٹ ہے تو اگر کو کوئی خود کر نکال او ہوا لیکن وہ ان لیگل ہوا اچھا وہ اسے بھی مانتے ہیں کسی کارن سے دوا 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 بات ہے بات بیتر کا بیتر راجہ اس پرنیشن میں ابورشن ہوتا ہے وہ بھی ان لیگل ابورشن لیکن کانون میں ہے کہ کوئی ریپ پیڑیت ہے اور وہ پیگنین ہو جاتی ہے تو کانون روپ سے ماننی ہے ابورشن کرنے کے لیے تو یہاں سب دھر دھر آگے جانے گے کہ کانون وہ نتیا نہیں ہونا چاہیے اس پر لگام لگنا چاہیے اور جتنے لوگ بھی مطلب کی دوست یا پھر جو چیلے سمجھ رہے سن رہے وہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے جا گروب کریں گے کہ یہ سسٹم کو بند کرنا یا نہیں ہونا چاہیے چاہیے دو کو بیٹی ہو چار کو بیٹی کوئی دیکھت نہیں ہے نورتنا سے زیادہ فائدہ کرے گا بیٹیا سیوہ کرے گیا نورتنا سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے چلیے تو ہم لوگ آگے deal کریں گے کون abortion کیا ہوتے ہم لوگ دیکھیں سپونٹینیس abortion کے بارے میں جانے گے کہ what is a spontaneous abortion is known as miscarriage مطلب آپ سننے رہوں کہ کوئی عورت ابھی سادھی گوا ابھی تُرہ pregnant بھی اپنا بچہ نقصان کر لی 20 سبتہ کے بھی تر کسی بینا کسی کارن سے بینا کوئی induced کارن سے کسی miscarriage ہو گیا تو miscarriage ہونے کا بھی کارن ہوتا ہے ہم لوگ آگر ڈیل کریں گے اس کو اب miscarriage کیسے ہو سکتا ہے تو بہت سارا کارن سے ہو سکتا ہے miscarriage اور جو accident کے دور ابھی جیسے کوئی جا رہا ہے sleep کر گیا پریگ گیا بائک سے گر گیا pregnant ہوتا ہے ہوتھائی پہ چڑھگے کوئی سا کام activity کرتی تو miscarriage ہو سکتا گاؤ ڈیاد کا کھیت میں کام کرنے مالا سب کو عادت ہے پریگننسی میں سارا کام کرتی تو ایسا ایسا جیسے immunity ایسا بچا لیے تو 90% خطرہ سے miscarriage سے ہم لوگ باہر آگئے تو یہ سب چیز کو سمجھ نہ پڑے گا ہم لوگ spontaneous abortion کے بہت سارے پرکار ہیں spontaneous abortion بہت رہے تھے تو miscarriage بہت بہت سارے پرکار ہے ان پرکار کو ایک کر کے ڈیل کریں گے کی abortion کیا ہوگا یہ start ہوگا مانے کہ abortion مطلب کیا کہ patient کو مہینہ رکھا ہوا ہے پرینیننسی ٹیسٹ پوزیٹیو ہے patient کو ہلکا پیٹ میں درد ہے patient کو ہلکا ہلکا بوند بوند بلیڈنگ ہو رہا ہے ہرسٹ condition میں اس کو چیٹیڈ abortion بولنے یعنی abortion ہوا سکتا ہے complete abortion نہیں ہوگا یعنی کہ treated abortion اس طرح abortion کہ جس میں abortion کی پرکریہ تو یہ سٹارٹ ہوگئی ہے لیکن اس پرکریہ کو ہم لوگ سمجھ رہتے دوا کا اپیوگ کر کے روک سکتے ہیں delivery آگے بڑھ سکتا ہے سمجھ گیا delivery آگے بڑھ سکتا treated abortion کر لگتا ہے اس میں symptom کیا ملے گا بیجائنل bleeding ہوگا پیشینٹ کو جو ہوتا بیجائنل سے bleeding آگے گا مہینہ آگیا ہے پین ہوگا پیٹ میں درد ہوگا اور cervix جو ہے جو uterus میں جو ہوتا ہے تو بچہ نہیں نکل پائے گا تو اس کا جب examination کرے گی ہم لوگ ہرمون جید ہوتا ہے تو یا پھر infection سے ہوتا ہے تو اس کو وہ پیاروک سکتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ میں کیا کچھ بیسک نولیجز ہیں ٹریٹمنٹ اسے تو گائنولوجیس چکرانا ہے لیکن ہم لوگ ایک تھوڑا سا آئیڈیا دے رہا ہیں کہ ٹریٹمنٹ کو جو contraction ہوگا جو uterus فیلے گا تب جا گے cervix ڈائیلیٹ ہوگا اور ڈائیلیٹ ہوگا تب بچہ اس کے باہر آئے گا تو ہم لوگ uterus contraction پہ روکنے کا کام کریں گے اس کے لیے آئی سا پیورین نام کا ایک ٹیبلیٹ آتا ہے اس کو دیتے ہیں جسے uterus contraction روک جاتا ہے اور ہم لوگ sedation pheno barbit tone ڈیزی palm جو ہم لوگ patient کو sedation کے لیے pain relief کے لیے دے سکتے ہیں اور patient کو advise کریں گے کم سے کم دو تین سب تا تک جو ہے physical activity جیدہ گھومنا پھڑنا بند کر دینا ہے safe ہو جانا ہے aborsions دوسرا جو treated aborsions کے بعد ہو گیا inevitable aborsions اس میں کیا ہوتا ہے کہ aborsion کی پرکریا start ہو جاتی ہے treated aborsion کی پرکریا start ہوگی لیکن روک سکتا ہے لیکن یہاں ہو جائے گا inevitable aborsion میں کیا ہو جائے گا اس میں aborsion کی پرکریا جب start ہو جائے گا تو بلیڈنگ آ رہا اس میں بلیڈنگ بلیڈنگ آئے گا ڈائریکٹر آئے گا بلیڈنگ بلیڈنگ مطلب کہ زیادہ خون گرے گا جس سے پیسنٹ سیکھ ہو جائے گا انیمیا بھی ہو سکتا ہے اس کو lower abdomen pain پیٹ میں زیادہ درد ہوگا اس کا سربیس دیکھو گے تو اس کا سربیس کا مو دیکھو گیا جہاں سربیس کا مو کھول گیا وہ 100% ڈائریکٹر سکتے ہیں روک سکتے ہیں لیکن مطلب میڈیکل میں پڑھا رہے ہیں اس کے پتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تو ہم ان کے سکتی میں جاتے ہیں بھائی ہاں جو تریٹی ڈائریکٹر سکتے ہیں اب اس میں دیکھئے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اس کا ٹریٹمنٹ کیا اس کا جو بھی کچھلا خسا ہوا ہے ڈائریکٹر ڈائریکٹر جو جائنو گائنو گائنو لوجیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے وہ کیا کریں گے بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کا پریاز کریں گے بلڈ کا لوس ہوا ہے مینٹین کرنے کے لیے بلڈ کا بھی انتظام کریں گے بلڈ چڑھائیں گے اور ایوارشن سے اس کو ڈائریکٹر کر کے ڈائریکٹر 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 مطلب اس کو پھائلانا ہے ڈائریکٹر ڈائریکٹر اس کو بھی انٹرومنٹ سے باہر نکال دینا ہے اس کے بعد پیسنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے آئیوی سو فلویڈ انٹیبائیٹ بلڈ ٹرانس یا سب ہم لوگ کریں گے تو پیسنٹ کی جان بس سکتی ہے وہ بھی سمائے رہتے ہیں اب آگے آگے آپ نے دو چیز ایس پونٹینیوس ایوارشن میں ایک پڑھا ایوارشن اور ایک بچہ بچہ کے ماں کے یوٹرس میں جو ڈیولپ کر رہا ہے وہ پلیسنٹ سے جڑا ہوا رہتا ہے تو پلیسنٹ کے ساتھ جتنا بھی اس کا کوبرنگ ہے پورا ایک کے بار پورا کمپلیٹ پارٹ نکل گیا اس کے بعد اس کو ہلتا سا بلیڈیوار روح جائے گا بہنے کمپلیٹ روح سے پلیسنٹ سارا پروڈکٹ اس کا نکل گیا اس کو بولتے ہیں کمپلیٹ ایوارسن اس میں کوئی ڈینس ایسا ہوتا ہے کبھی کہ اپنے پورا باہر نکل جائے کچھ بچے گا نہیں تو اس کو ہم لوگ کمپلیٹ ایوارسن بولتے ہیں اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں مینمم بلیڈن ہوتا ہے کم سے کم بلیڈن ہوتا ہے زیادہ سیف ہے اور اس کو ہم لوگ پتہ لگانے کیلئے کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ٹی بی ٹی بی جو کرتے ہیں ٹرانس بھے جائنل لگتا سنو گرافی کے دوارہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوٹرس میں کوئی اس کو پتہ سکتے ہیں سکتے ہیں ہم لوگ کیا کریں گے پیسین کو تھوڑا سا انٹیبائٹک دے دیں گے سیکنڈی انفیکشن نہیں اور پین کے لئے انالجس دے دیں گے اور اگر بلڈ سکتے ہیں بیٹامین نوٹیمین کا انجیکشن آئیرن کا دے کے ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے پیسین کو اس میں پروڈکٹ نہیں پروڈکٹ نہیں رہ گا تو یوٹرس میں ڈین سی کرنے کی ضرورت نہیں ہو پڑے گی اس میں سمجھ لیے اب اگلا جو چوتھا ہے انکمپلیٹ ایبورشن نامی سے ساویت ہوتا انکمپلیٹ یعنی کی ایبورشن تو ہو گیا ایمبریو جو ہے کسی کارن سے ایبورٹ ہو کے یوٹرس کے باہر آ گیا لیکن آدھا آیا آدھا فہسا رہ گیا تو زیادہ خطرناک ہوتا انکمپلیٹ ایبورشن میں لوگ کی جان جا سکتی یعنی پہچان نہیں ہوا تو ایک اور ایبورشن ہو گیا اور یوٹرس کے پردک پردک یوٹرس سے باہر نہیں نکلا سر وکس میں بلیڈنگ ہونے سے کیا ہوگا ہموگلوین کم ہوگا پیسینٹ کا جان پہ خطرہ بنائے گا تو اس میں ہم لوگ کیا کریں گے اس کا ٹریٹمنٹ ہم لوگ کرنے کیا کریں گے کہ سب سے پرلے ہم لوگ ڈین سی لیڈی ڈوکٹر جو کیا کرے گی جو پردک پھنسا ہوا ہے ترسونوگرافی کی دورہ پتہ لگا کر اور جو پروڈک پھسا ہوگا ہے اس کو نکالنے کا پریاس کرے گی دو سے چلتا میسو پورو ٹیبیلیٹ آتا اس سے بھی نکال سکتے ہیں پھر اس کو ڈین سی کر 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 لیڈی ڈوکٹر جو ہے پھر بھی ڈین سکشن سے گھیج کے باہر نکال سکتے ہیں تو میسو پروشت ہوتا ہے اکسی ٹاکسین جو ہوتا ہے کانٹریکشن کا کام کرتا ہے جو بہر بھی تر کے پروڈکٹ کو فسا رہتا ہے اس کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اب ہم لوگ کامپلیٹ انکمپلیٹ تھریٹیڈ چار کو جانگے اب ہم لوگ پانچ بہ جو جانیں گے وہ ہے ہیوی سیول ایوارشن نانی سے پتہ لگتا ہے ہیوی سیول مطلب ہیوی آدھت ہو گیا ہے یعنی کون ایک مطلب ریکرینٹ ایوارشن اس کو بھی دوسرے کیا بلتے ریکرینٹ بار 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 ہو جانا کسی عورت جب پیگنیٹ ہو رہی ہے جب رہی ہے تب عورت ہو جانگے جس عورت کو جس پیگنیٹ عورت کو تین سے زیادہ بار کسی کارن سے ایوارشن کا سامنا کرنا پڑ ہو ایوارشن ہو گیا ہو اس کو ایوارشن کے کٹیگری میں رکھتے ہیں یا اس کو رکرنٹ بار بار سامنا بھولتے ہیں تو تین عورت سے زیادہ جو کھل آئے گا وہ ہوتا ہے عورت عورت میں آتا ہے اس کا پیشار ہم لوگ کیسے کریں گے تو بلڈ ٹیسٹ کریں گے ہرمونل بلڈ ٹیسٹ کریں گے ہرمونل کیا ہوتا ہے لہ ہوتا ہے ہرمونل جتنا پروگریسٹ آن تھائرائیٹ اس سب سے ریلیٹیڈ بلڈ ٹیسٹ کریں گے بلڈ گل کوز لیبل پتا کریں گے کس کس کاران سے عورت ہو رہا ہے پہلے بتا چکے ہیں ملائٹس سے بھائیرل ٹھوڑک کرتے ہیں ٹھوڑک میں پانچ بھائیرل جو ریویلا ہوگر آتا ہے بھائیرل انفیکشن تو نہیں بھائیرل پڑھیں گے چھتھا سیپٹی کے بھائیرل نامی سے پتہ لگتا ہے سیپٹی کے بھائیرل مطلب کی سیپٹی مطلب انفیکشن سیپٹی مطلب کیا بولتے ہیں انفیکشن کے چلتے جو عورشن ہو جاتا ہے تو سیپٹی عورشن کے کٹیگری میں رکھتے ہیں سیپٹی عورشن کی چلتے جو عورشن ڈبل عورشن بولتے ہیں مطلب کسی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کسی کنڈیشن مطلب کی علاج کے بعد اس کو بچا سکتے ہیں کیلنکل گریڈنگ کیسے کریں گے گریڈنگ ہے گریڈ وان گریڈ ٹو گریڈ ٹری ہے سیپٹی عورشن گریڈ بنا ہوا ہے تو گریڈ وان میں کیا ہوگا گا گریڈ وان مطلب مطلب کی ایترس کی آس پاس ہے اور اس کی قارن ایترس ہو جا رہا ہے گریڈ وان میں سیپٹی ایترس کی گریڈ وان میں آئے گا گریڈ ٹو میں آگیا کہ مطلب کی ان فیکشن جو پیل بی گریڈ گریڈ سی سپریڈ کر گیا ہے وہاں سے وہاں گیا ہے گریڈ ٹو میں آئے گا گریڈ ٹری میں آئے گا گریڈ سیپٹی مطلب کی پورا اس کا بلڈ سیپٹی سیمی ہو گیا ہے اور ان فیکشن کی چلتے وہ سوک میں پیسن چلا آگیا تو وہ گریڈ ٹری میں آئے گا تو کیا ہو سکتے ہیں کیا کیا ریسک ہو سکتا ہے سیپٹی کے وارشن میں تو سیپٹی کے وارشن کین اکر سوی بیٹری یا انترس ڈیوٹریس 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 کون سے اورنیز میں جو سیپٹیک Elise کو کوش کر سکتے ہیں تو ا spot کوکائی اس کے بعد آتا ہے بیسی لاز پر تیٹنوس بیسی لاز چریہ کو لائی ٹی بیسی لاز سڈو نہیں لما سکتا ہے تو اس فیٹل میمبرین سراؤنگ ڈا نیو بورن چائلڈ ہے جس کی بیکٹرییاں کرتا ہے کہ جو فیٹل کا میمبرین ہے سراؤنگ میں اس کو چائلڈ کے جو ہے اس کو کر سکتا ہے کہ کسی عورت کو سیکسول ٹرانسمنٹر ڈیزیز ہے سیکسول ٹرانسمنٹر ڈیزیز ہوگیا سیفلس گونور یا اچھائی بھی تو اس کے چلتے بھی کلینڈی کلینڈیلا جو ہے پھنگل انفیکشن ڈبلپ ہو سکتا ہے جو ایوارشن کر سکتا ہے یہ دیکھ کسی کو انٹرائیوٹرائن ڈیتھ واز ڈا لیفت پلیشن بیورنگ ڈا پریگنینسی کسی کا بچہ جو ہے پیٹ میں آئی ڈیو انٹرائیوٹرائن ڈیتھ مطلب انٹرائیوٹرائن ڈیتھ مطلب , प्रوپر anensieptic and aseptic is the not taken یا दि جتنا بھی procedure है precaution है उसमें antiseptic bacteria को मान antiseptic कا ूज़ नहीं किया गया है या फिर incomplete evacuations मतलब की کبھی بچہ کو نقصان کیا گیا یا پھر دین سے کیا گیا بچ کیا گیا اور اس پر کم کنڈیشن میں کچھ پارٹ چھوڑ دیا گیا کمپلیٹ نہیں نکالا گیا اور وہ ہی پارٹ سرتے سرتے بیکٹریال انفیکشن گروت کیا تو وہاں پہ یہ چیز ہوسکتا ہے ہوسکریز کو م streak 37 70 اٹھا یا پیش اکی وہ کس کیس کنڈیجن کیسی انکریز ہائیپر تھرمیا یعنی جو بڑی کا ٹیمپریچر ہے ہمارے جو بلوڈ کا ٹیمپریچر ہے جب ہائیڈرز جو بھیتر کے بھیتر کے بڑی کا ٹیمپریچر وہ ٹیمپریچر کیا ہو جائے گا 37 ڈگری سے نیچے آ جائے اولیگو یوریا پیساب کم بننے لگے اولیگو مطلب کم آیا اور یہ مطلب پیساب جب پیساب نورمل سے کم ہوگا اس کنڈیشن کو بولتے ہیں اولیگو یوریا جب پیساب زیادہ ہوگا اس کو بولیں گے پولی یوریا جب پیساب کم بننے مطلب ہوگا اس کو ڈیسمونیریہ جب پیساب میں بلوڈ اگر اس کو ہیمیچوریا یا آپ کو دینر سسٹم کا آگلہ ویڈیو میں آپ لوگ سب سمجھ جائے گا اور ڈیسپونیا پیسینڈ کو ساس لینے میں دیکھت ہونے لگے یعنی کہ اس کا اوکسیجن کونسنٹریشن جو ہے ہیمگلوین ہیمگلوین کونسنٹریشن سیچوریشن ہے وہاں فلکتری یعنی کی بی پی ہے لو پالس لو پالس آئی ہو سکتا ہے بی پی لو ٹیمپریچر لو اور اوکسیجن کھوم یہاں کنڈیشن ہو سکتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم لوگ کیسے کریں گے تو اسے انٹیبائٹک دیں گے آئی بی فولویٹ دیں گے انٹیبائٹک میں انوکسیجن پیپلا سین کے جو بیٹرم انوکسیجن سیفو ٹیکسیم سیفو ٹیکسیم سیفو ٹیکسیم سیفلویٹسپورین انٹیبائٹک بھی بہت سارے گروپ ہوتا ہے ہاں کیونی لونز گروہ سیفلویٹسپورین گروہ پینسیلین گروپ انٹیبائٹک گروپ پہلے بیڈیو میں ہم بتا چکے ہیں لیکن جس کو جاننا ہے جانے گا جس کو نہیں جاننا ہے نہیں جانے گا اور بچہ یادی فسا ہوا ہے complete abortion کا اچھانس دیکھ رہا ہے تو dialate and curate کر کے اس کو اس کے پرڈکٹ کو نکالیں گے اور انفیکشن سے اگر زیادہ پھائل گیا ہے اور یوٹرس میں افسس پکڑ لیا ہے جہاں پکڑ لیا ہے تو اس کنڈیسن میں یوٹرس کا ہیشٹیکٹومی یوٹرس کاٹ کے complete immobile کھرنا پڑ سکتا ہے اس کنڈیسن اس کو ہیشٹیکٹومی یوٹرس کو کاٹ کے نکال دینا اس کو جہاں پر ٹومی آئے گا مطلب کہ ہٹا دینا اپنڈکٹومی ہشٹیکٹومی کو لیسیشٹیکٹومی نیپروٹومی سبٹومی ہے اب انڈیو سے بہت سن یا تو ہو گیا نیچوریل جو اسپونٹینیس ہوا تھا اس کا ہم لوگ بات کر رہے تھے اب ہم لوگ کیا کریں گے انڈیو سے بہت سن کا بات کریں گے کہ انڈیو سے بہت سن کیا ہوتا ہے انڈیوز مطلب فورسلی جو کسی خارن سے فورس کے بارے مطلب جو لیگن نہیں ہے وہ کسی ڈرکس کے یا انسٹومینٹ کے دوارا پریگنینسی کو روکنے کے لیے بینہ کسی کارن کے بینہ کسی بیماری کے فورسلی کسی کارن دوسرے کارن کے چلتے انوانٹڈ کارن کے چلتے فورسلی جو ہے بچہ کو مارنے کا بھونے پریاث کیا جائے بچہ کو فیٹس کو مارنے کا پریاث کیا جائے ابورشن کرنے کو پریاث کیا جائے چاہے وہ دوا سے یا پھر سرجیکل انسٹومینٹ سے this is called induced aborsion the induced aborsion is from the wellness of the gravity that is known as the therapeutic aborsion یہ ہو گیا تو अ ३ा सब्सक्राइब अब ust ॉ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوئے کہ مٹی پی میڈیکل ترمینیشن پروگرام جو ہوتا ہے گورنمنٹ کے دورہ چلائیتے ہیں کچھ کچھ ایسے کنڈیشن میں ہے جس میں اس کو سلچکشک گائنولوجیسٹ مطلب کی ایمی بیس کے بعد جو گائنولوجیسٹ کیا ہے اس کے دیکھ ریک میں جو ہے آپ کو میڈیکل ایم ٹی پی کرانے کا پرودھان رہتا ہے لیکن اس میں کوالیفائیڈ ڈوکٹر سے کرانا اچھا رہتا ہے کیونکہ ان کوالیفائیڈ کرانے سے کیا ہو سکتا ہے کہ مریض کی جان جا سکتی ہے ایم ٹی پی پروشیزر اگر سیف نہیں ہوگا تو انفیکشن لگنے کا چانس ہے ہی بی بلیڈنگ کا چانس ہے اور کٹنے کا چانس ہے اور اسپورٹ ڈیتھ ہونے کا چانس ہے تو یہاں جو ہوتا ہے ایم ٹی پی جو کیا جاتا ہے ایک ویل سیٹل ڈگا پہ اور گائنولوجیسٹ کوالیفائیڈ گائنولوجیسٹ کے دیکھ میں دیکھ دیکھ میں کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا جاتے ہیں کہ ایم ٹی پی جو ایکٹ بنا تھا انڈیا میں اور انڈیا میں ایک اس کا لیے ایکٹ ہے جو انہی سو اکہتر میں سانسد میں پاس ہوا اور انہی سو بہتر میں یہاں لاغ ہو ہوا کہ کس کس کنڈیشن میں ایم ٹی پی کریں گے تو ایم ٹی پی کرنے کے لیے میڈیکل میں کیا کیا ہونا چاہیے کہ ایم ٹی پی کرنے میں مرنے کا چانس جان اس کو بچائے جا سکتا ہے تو اس طرح ہم لوگوں نے سمجھا کی کیا کیا ہوتا ہے اور کتنے پرکار کے ایم ٹی پی کرنے کے بارسن ہوتی ہیں کے لیے جائے سیدہ